یہ ایک لڑکا ہے یہ ایک لڑکا ہے اس کا بتاؤ اس کا اس نے میرے ساتھ گلت کام کرایا ہے سارا اچھا کتنے لوگوں سے دس یارہ لڑکے تھے جنہوں نے جڑے اس کے پاس رہتے تھے آتے جاتے رہے دھندے کے سلسلے میں توباس تخفار گلت کام کران دی رہی ہے مار دی بھی رہی ہے ہاتھ کڑی بھی پائی اس نے مجھے سب اس نے آپ کو ہاتھ کڑی بھی لگائی بھی تھی بہت مارا بہت مارا کپڑے بھی پھار دیتی کچھ بھی نہیں دیتی تھی یہ پولیس میں جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹی یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں یہ جھوٹا یہ جھوٹی اللہ کو جان نہیں تم نے دینی اللہ کرے تم جلدی مرو گندگی ہو تو معاشرے میں چلتی پھرتی گندگی ہو مار مار کے ستیاناز کی پھر مارنے سے اچھی خاصی کھڑی ہو تو مرے سے انچی تمہاری آواز ہے یہ ہسپیٹل میں در جہل میں دیکھو دکھا دو زخم اب تو کچھ اتر گئے بندے بیٹھے میں کیسے دکھا پولیس کے پاس بندوں کے بیچ میں تمہیں یہ کہتے شرم نہیں آئی کہ دس گیارہ لوگوں میں کے بچی کو پیش کرتے ہوئے اب بندوں کے بیچ میں زخم دکھاتے شرم آ رہی ہے کوئی لڑکا نہیں ہے جو کھڑیوں کے ریٹ لگائے گا ادھر نہیں چلنا یہ کام یہاں پہ کسی کی بولی نہیں لگنی میرے گار میں تب اجوے نہیں ہے پولیس سے پولیس سے چلاکی پولیس سے جواب کے برامت کر لیتے کیا نام ہے کتنی عمر ہے پچھا سال کیا کرتی ہو گھر کا کامکار یہاں کیسے آئی ہو یہاں یہ آتے تھے میلے پہ میں مکان دلواتی تھی کہاں پہ سیون پہ اچھا اس نے بولا تھا اس نے یہ جو لڑکے ہیں اچھا یہ لے کے آئے میرے گھر پہ یہ پولیس کیوں لے کر آئے ہیں یہ یہ بولے ادھر کا کوئی میٹر ہے لڑکی کا پھر مجھے ادھر لے کے آئے ہاں ڈھر آگئی پھر پھر جیل میں بہج دیا کچھ کیا ہی ہوگا نا کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا دھرے لوارد کو تو نہیں پتا برامتگی کسے کہتے ہیں کیسے پتا ہے برامتگی کسے کہتے ہیں گھر میں چار بیٹھی ہوتی ہے جو دندے والی ہوتی ہے کسی کاموالی تو کوئی تو بیٹھا ہوتا ہے نا کوئی بھی نہیں تھا برامدگی کیسے پتا لگا کے کیا ہوتا ہے آدھی مجرمو آدھی مجرمو نہیں کیا ہوتا ہے آدھی مجرم پتا نہیں برامدگی کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے برامدگی کیا ہوتا ہے بی بی کیا ہوتا ہے پتا رہی ہے علیشہ کا کیا چکر ہے پتا رہی ہے کچھ نہیں پتا نماز پڑھ رہی تھی ہم تہہی در تھے جو برامت ہوئی ہے ہم تہہی در ہی تھے ایسے جو صاحب آپ بھی بتا دیں جی اس میں یہ سب سے مین عورت ہے سندھ کی اس کی آپ دو ماہ کی صرف سی ڈی آر لیں تو کوئی دہ ہزار کے قریب اس کی کالے ہیں اس کا نیٹورک مختلف لوگوں کو پنجاب میں یہ لاہور کے سب سے مسلسل سے رابطے ہیں جس دن علیشہ گھر سے گائب ہوئی ہے اس دن یہ جو ندیم ہے اس کی مسلسل اس کے ساتھ کالے تھی اور اسی کے نمبر سے پچیس لاکھ پر تاوان علیشہ کا مانگا گیا اس کی والدہ سے کہ میں نے اس کو جانب دے ورنہ ہم اس کو مار دیں گے جس پہ ہم نے سیون ایٹی ایک جی تین سو پینسٹ یہ ازاد کر کے یہ کیس ہم نے دہشہ کر دی کوڈ میں شفٹ کی ہے یہ جتنے اب ہم نے پکڑے ہیں ان سب کے سی ڈی آر سے رابطے ہیں یہ وہاں سے بچی ادھر سے ورگراہ پسلا کے وہاں لے جاتے تھے ادھر اس کا وہ جو آگے بندے اس نے بٹھائے ہوئے وہ اس بچی کو رسیب کرتے تھے پھر جو ادھر ان کو شاپے مغیرہ تھوڑی بات کروا کے تو آگے اس کے جو آگے ڈیلر رکھے ہوئے اس نے چھ ساتھ ان کو یہ فروک کر دیتی تھی وہ جو چھے پھون پہ پھون پہ پولیس والی نے بات کیا ہے ریکارٹ نکال دو پولیس والی نے اس کی ماں کو بولا پچیس لاکھ دے لڑکی میرے انٹر میں نہیں دے گی لڑکی کو مار جیل کیوں گئی ہو تم پہلے کب میں گئی ہوں جیل میں نہیں گئی کبھی نہیں پولیس نے کبھی نہیں پکڑا نہیں تو برامتگی کا لفظ کیسے پتا تھا تمہیں وہ میری بابی ماری گئی تھی نا ہوس چکر میں ہم وہ تھے اچھا ہم بھر آدی تھے علیشہ کا کیا معاملہ ہے علیشہ کا کچھ معاملہ نہیں علیشہ کو دوسری جاگہ پہ لے کے آئے ہیں کہاں پہ ادھر سندھ سے اچھا علیشہ بیٹا آپ آجائیں میرے پاس صرف علیشہ آجائے ادھر آجائیں مختصر سی بات کریں گے علیشہ سے تاکہ یہ جو چلاکی ہشیاری ہو رہی ہے اس بیان کو کلیر کریں علیشہ تو دا پوائنٹ بیٹا مجھے بتانا ہے اس کا لطیفہ کا کیا چکر ہے اس نے آپ کو اغوا کر آیا تھا ہاں جی رابطے میں تھی آپ سے ہاں جی کیا کہتی تھی لڑکوں کے رابطے میں تھی یہ لڑکی یہ ایک لڑکا ہے یہ ایک لڑکا ہے اس کا بیٹا اس کا بتاؤ اس کا اس نے مجھے چھوڑ کے آئے نا ادھر کہا سندھ میں اس نے میرے ساتھ گلت کام کرایا اس میں ہاں جی گلت کام کرایا سارا اچھا کتنے لوگوں سے دس یارہ لڑکے تھے جنہوں نے جڑے اس کے پاس رہتے تھے اس کے گھر پہ رہتے تھے ہاں جی دس یارہ لڑکے ہاں جی اچھا آتے جاتے رہے دھندے کے سلسلے میں توباس تخفار اچھا اور کیا کروایا اس نے گلت کام کرا دی رہی مار دی بھی رہی ہتھ کڑی بھی پائی اس نے مجھے اس نے آپ کو ہتھ کڑی بھی لگائی ہاں جی اچھا اور بیٹا اور بھی اس نے مجھے بہت مارا بہت مارا کپڑے بھی پھار دی روٹی بھی نہیں کچھ بھی نہیں دی ہاں بی بی اب کیا کریں یہ پولیس طرح جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے یہ جھوٹی یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں یہ جھوٹا یہ جھوٹی اللہ کو جان نہیں تم نے دینی اللہ کرے تم جلدی مرو گندگی ہو تم معاشرے میں چلتی پھرتی گندگی ہو تمہارا کانفیڈنس لیول پولیس کی موجودگی میں کھڑے ہو تمہارے کانفیڈنس لیول اتنا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو بچی کہہ رہی ہے مجھو مارتی رہی ہے آدمیوں کا کیا کام ہے اللہ تو گواہے نا دس گیارہ لوگ کیوں تھے تمہارے گھر پر بیٹا ادھر آجو بلکل نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے بلکل نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے ہمارے سندھ میں یہ بڑا بڑا کام ہے سندھ تو بہت پیارا ہے لیکن تمہارے جیسے لوگ سندھ کے متھے پر اکھbal ہیں سندھ بہت پیار ہے سندھ کو ساتھ نہ بلا اپنے سندھ بہت پیار ہے سندھ میں یہ کام ہے سندھ بہت پیار ہے سندھ کی عورتیں یہی ہے سندھ بہت پیار ہے عورتیں ایسے نہیں قرضی ہیں یہ در آجو درہ اس وچی دس گیارہ لڑکے تمہارے گھر کیا کرتے تھے کچھ بھی نہیں تھا ہمتے ہیں؟ ہمتے ہیں نہیں تھے کچھ بیٹی ہیں تو ماری؟ میرے ایک شرم نہیں آتی اب تو شرم کر لو سب کھل جائے سب پتہ لگ گیا یہ دھندے مندے سب پتہ لگ گئے ہیں اب تو شرم کھاؤ یہ کسی کی بیٹی ہے نا بالکل ایسی بیٹی تمہاری بھی ہے تم خود ایک عورت و عورت ہوتے بھی تم یہ حرکتیں کر رہی ہو ماں جب بن جاتی ہیں نا عورت ماں تو وہ چھوٹے موٹے کام غلط کرتی ہوتی ہے نا شادی سے پہلے وہ بھی چھوڑ دیتی ہے کہ اب میں ماں بن گئی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا اللہ مجھے بیٹی دے گی دے گا تو مجھے اس کی پروریش کرنی ہے تمہارے گھر اللہ نے بیٹی پیدا کی کسے کہتے ہیں بیٹی کسے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں دھی کو رحمت کو کسے کہتے ہیں برامدگی کا لفظہ تمہیں آتا ہے یہ تمہیں نہیں بتا بیٹی کو رحمت کہتے ہیں اس کی شرم کر لینی تھی کتنا پیسہ جوڑ لیا تھا کتنی لڑکیاں غوا کی بتا دو مجھے کچھ بھی نہیں گیارہ لڑکے کیوں تھے تمہارے گھر بے نہیں تھے ہاں ہتھ کڑی تمہارے پاس کیا کر رہی ہے وہ تو پولیس کے پاس ہوتی ہے نہیں ہتھ کڑی نہیں اللہ غوا ہے ہتھ کڑی نہیں کچھ بھی نہیں بیٹا ہتھ کڑی تھی اس کے پاس نہیں یہ تو سمجھایا گیا ہے اس کو اچھا ہاں سمجھایا آپ کو کسی نے نہیں ہاں ہتھ کڑی نہیں تھی میڈم اللہ غوا ہے اس کے ساتھ کوئی زمین کا تناہج ہے نہیں پھر لڑکی کو لے کے آتے تھے سمجھا دیتے ہتھ کڑی تھی کیا دشمنی ہے ان کو ان کو تم سے دشمنی کیا مندازتے کچھ بھی نہیں پھر لڑکی جب لے آتی تھی چلو تم لڑکی پہنچ گئی پھر کیا کیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا پھر کیا ہوا کیا ہوا پھر کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کیا سے اس کو یا کیا کرتی تھی اس کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی تم نے پولیس کو انویسٹیگیشن کے دوران یہ بیان نہیں دیا کہ مجھے تو یادی نہیں ہے میں نے اتنی لڑکیاں بیچی ہیں مار مار کے ستیاناز کی پھر مارنے سے تسکتا اچھی خاصی کھڑی ہو تم مرے سے انچی تماری آواز ہے پڑی ہوں ہسپیٹل میں یہ ہسپیٹل والی لینگوچ ہے یہ ہسپیٹل کی لینگوچ ہے یہ ہے چلاکی اور ہشیاری دکھا دو مجھے زخم دکھا دو زخم اب تو کچھ اتر گئے بندے بیٹے میں کیسے دکھا کتنے میں لوگیسوں میں پولیس کے پاس تم جیل سے پوچھو نا ڈاکٹ ڈیاڑی نے دیکھتے بندوں کے بیچ میں تمہیں یہ کہتے شرم نہیں آئی کہ دس گیارہ لوگوں میں کہ بچی کو پیش کرتے ہوئے اب بندوں کے بیچ میں زخم دکھاتے شرم آ رہی ہے ہماری بیٹی ہے ہم ایسا کام کرتے ہیں اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے تمہاری بیٹی ہے اللہ معاف کرے کیا یہ تمہارے پاس گئی تم نے کیا کیا اس کے ساتھ میرے پاس نہیں آئی تھی ہاں ہاں میرے پاس نہیں جس نے شادی کروائی تھی وہ بھی اس کو پتہ ہے کیا ہے زخم زخم دکھا دو ہے زخم زخم ہے ادھر کیسے دکھاؤں ہاں مجھے دکھا دو چھوڑو ساروں کو چھوڑ دو پولیس کو مجھے دکھا دو ابھی آٹھ دن گزرے بکھار میں یکی پڑے اچھا ادھر امڑی گیمر ہے امڑی سمارٹ پلیئر عورت ہے ادھر ادھر کیمرے کے سامنے بہت بہت تیز ہو تم انتہا کی تیز ترین عورت ہے تم جیسے میڈم بولو مارا بھی مجھو جیسے بولو گے کر دو گے ہاں سیون شریف پہ بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں نہیں سندھ میں بیٹھ کے یہ کام کرتے ہیں چیوں یہ کریں گے تو کیا کیوں سامنے کھڑے ہو کے پولیس نے بتا دیا ادھر سے آتے ہیں پنجابی ہم عزت دیتے ہیں مجھے میں کچھے میں کیا لنک ہے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے کچھ میں کچھ میں کچھ میں نہیں جاتے ہیں کبھی کچھ آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اللہ گوائے ہاں مرنا ہے کسی کو کچھ میں جا کے اور کیا کرنا ہے یہاں پہ کسی کی بولی نہیں لگنی یہاں پہ پولیس کھڑی بھی ہے یہاں پہ پولیس کھڑی بھی ہے یہاں پہ پولیس کھڑی بھی ہے